ہمارے ساتھ آچارے پرموت کرشنم جی ہیں جو پٹا دیوشن ہیں کلکی دھام مندر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام شرد دھالو جو ہے وہ راجستان سے آئے ہوئے ہیں سر پردھان منتری جی نے بھومی پوجن اور شلہ نیاس کارکرم کیا تھا اس کے بعد سے شرد دھالو کا آنا شروع ہو گیا یہاں پہ بھارت بھاوناوں کا دیش ہے سدھا کا دیش ہے وشواس کا دیش ہے آستھا کا دیش ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں بھگوان کے دس افتار افتریت ہوئے ہیں ہمارے پرانوں میں اس کا اولیک ہے کہ بھگوان دھرتی پہ ایک بار پھر آئے گا جہاں آئے گا یہ وہ اس تھان ہے جہاں بھگوان کے آنے سے پہلے ہی ان کا دھام بن رہا ہے یہ گرب گرہ ہے یہیں بیٹھ کر کے بھارت کے یششوی پردھان منتری آدھرنی موڈی جی نے شلہ پوجن کی یہ وہ شلائے ہیں دیکھائیے گا یہ شلائے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں بھارت کے پردھان منتری جب یہاں آئے اور یہ آدھار شلہ رکھی یہاں پر شکھر آئے گا مندر کا جو 108 فٹ اونچہ ہوگا اور یہ سارا کا سارا جو پریسر ہے لگ بھگ پانچ ایکڑ میں یہ مندر کا بھون بنے گا یہ وہ مندر ہے یہ وہ دھام ہے جو دنیا کا سب سے انوٹھا دھام دو کارنوں سے ہیں پہلا کہ سارے دھام بھگوان کے آنے سے پہلے نہیں کوئی بنا باد میں بنے یہ پہلا دھام ہے جو بھگوان کے افتار سے پہلے بن رہا ہے دوسرا دنیا کے جتنے بھی دھامے ان میں بھگوان کا ایک گرب گرہ ہے اس میں بھگوان کے دش افتاروں کے دس الگ الگ گرب گرہ ہوں گے تو یعنی کہ دس افتاروں کا الگ الگ گربہ ہے کا مطلب ہے کہ نو افتاروں کا درشن کرنے کے بعد بھگوان کلکی کا عناتی میں بار درشن ہوگا وہ پاد میں درشن ہوگا تو اس کے چاروں طرف 68 تیرتھوں گے 68 تیرتھوں کی اس تھاپنا اس لیے کی جاری ہے کہ پرانوں میں یہ لکھا ہے کہ جہاں کلکی بھگوان کا افتار ہوگا وہ وہاں 68 تیرتھ ہوں گے 19 کوپ ہوں گے مدھ میں شیولنگ ہوگا اور دکشن دیسا میں گنگا بہے گی 68 تیرتھ مدھ میں شیولنگ کوپ قدم نیارے دشا دکشنی بہتی گنگا ہر مندر پیارے یہ وہ چن ہے جہاں بھگوان کا افتار ہوگا اس کے تو جتنے چن پرانوں میں ہیں اور ہمارے ریشی مونی مہاتماؤں نے اس پر ریسرچ کیا ہے اس سب کے سب کل کی دھام میں 68 تیرتھوں کی ستھاپنا کی جا رہی ہے مدھ میں شیولنگ بھگوان کے دس سلطار کے دس سالہ گلگ گرب تو جہاں بھگوان آئے گا اس کی آدھار شلہ پردان منتری جی جو رکھے گئے ہیں تو پوری دنیا میں کل کی دھام کو دیکھنے کے لیے ایک جگیاسہ پیدا ہو گئی ہے پیچھلے 18 سالوں سے لگاتار آپ کل کی مہات سب کرا رہے تھے ہم بھی آتے تھے دیکھتے تھے گوریش کرتے تھے لیکن کیا آپ نے سوچا تھا کہ اس طرح سے جیسے ہی پردان منتری جی نے شلہ نیاز کیا اور اس کے بات سے دیش بھر سے جو شردھالو آ رہے ہیں اس کی امید لگائی تھی امید نہیں تھی یقین تھا ہمارا وشواس تھا ہماری آستھا تھی کہ یہاں بھب کل کی دھام بنے گا بھگوان کے اوتار سے پہلے اور یہ جگہ کلیوک کا سب سے بڑا تیرتھ ہوگا تو یہ مانا جائے کہ جو سنبھل ہے وہ پششم اتر پردیش میں بڑا تیرتھ ستھل بننے جا رہا ہے آستھا کا کیندر بننے جا رہا ہے شکل کی دھام کو صرف پششم اتر پردیش تک سیمیت کرنا کچھ اتنے ہوگا یہ پوری دنیا کا ایسا دھام بن رہا ہے اس میں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے کیونکہ جتنے بھی دھام ہیں وہ بھگوان کے اوتار ہونے کے بعد بنے یہ پہلا دھام ہے جو بھگوان کے اوتار سے پہلے بن رہا ہے تو کون ایسا ویکتی ہے جو یہ دیکھنا نہیں چاہے گا یہاں ماتھا ٹیکنا نہیں چاہے گا کہ جہاں بھگوان آئے گا اس کا دھام بن رہا ہے آج راجستان سے ہماری دیکھئے سادوی جی آئیے ہیں ملتا جی اور ان کے ساتھ تمام بھاکت آئے ہیں جالور سے بار میر سے ہے نا راجستان کے اور دوسرے جگہ سے ہے نا جوتپور سے تو سوال اس کا ہے کہ کل کی دھام سنبھل گرام مکس برہمنا سمہتمنہ بھونے وشنو یسسس کل کی پرادور بھوشتی یہ ہمارے دھرم گرنٹ میں لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پرانوں میں لکھا ہوا ہے تو اب آپ یہ مانیے کہ جو کل کی دھام ہے یہ پوری دنیا کے لیے آکرشن کا کیندر بنے گا دھارمک پریٹن کے شکھر پہ جائے گا یہ پردھان منتری جی کے شلانیاز کے بات سے یہاں پر پولیس کا کیمپ بن گیا ہے پولیس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے اور کیا کیا کارکرم ہے کیا رلنیتی بنائی ہے کیونکہ کافی سردھالو آ رہے تھا ان کے ٹھہرنے کے لیے ان کے کھانے پینے کے لیے یا جو کنیکٹیوٹی ہے تیرتھا یاتریوں کو یہاں آنے کے لیے سڑک مارک کے لیے کچھ آپ نے پلان کیا ہے دیکھیں ابھی کیا ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو سردھالو پرتی دن آتے ہیں وہ یہاں شلہ کا درشن کریں درشن کرنے کے بعد اس پورے گربگرہ کی پرکرمہ جیسے میں کر رہا ہوں سب پرکرمہ کر رہے ہیں ایسے ہی ابھی کیا ہے کہ ہم اس کی پوری باؤنڈری کروا رہے ہیں آج سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھک تھی سارے انجینئرز بلائے ہوئے پھر اس کی خودائی شروع ہوگی پھر مندر کا جو فاؤنڈیسن ہے نیچے سے ہے نا اس کی جو آدھار اس کا آدھار اس تھم پورے کے پورے کیونکہ اس میں کوئی سٹیل نہیں لگے گا اس میں کوئی سیمنٹ کا پریوگ نہیں ہوگا پتھر سے بنے گا اور راجستان سے ہی پتھر آئے گا اور جہاں سے پتھر آئے گا اور کل کی دھام میں لگے گا وہیں کہ یہ سب بھکت لوگ آئیں راجستان سے یہ ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جب پردھان مندری جی آئے اس کے بعد سے تمام لوگ چرچائے کر رہے تھے میڈیا جگت میں چرچا تھی کہ سمبل سے آپ پرتیاسی ہو سکتے ہیں لیکن بھاچپا کا پرتیاسی گھوست ہو چکا ہے تو کیا مانا جائے کیا راجنیتی جو سکریہ راجنیتی ہے اس سے سنیاس لے رہے ہیں دیکھیں میں ایسا مانتا ہوں کہ راجنیتی چھوٹی ہے راشت بڑھا ہے اور آچارے پرموت کشنم کا جو جیون ہے وہ رام اور راشت کے پرتی سمرپت ہے چناؤی راجنیتی کے جنجٹ میں نہیں پڑے گے چناؤ لڑنا بہت چھوٹی چیز ہے بھگوان کا دھام بنانے کا سنکلپ ایک ورات سنکلپ تھا اور میں بھارت کے پردان منتری کا آجیون آبھاری رہوں گا جنہوں نے کروڑوں کل کی بھگتوں کی بھاوناؤں کو سویکار کرتے ہوئے کل کی دھام کی آدھار شلہ رکھنے کا کام کیا پردان منتری جی کے پریوار کے بارے میں لالو جی نے جو ٹپڑی کی ہے اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں دیش بھکت کی پہچان کیا ہوتی ہے دیش بھکت کی پہچان جس کی ماں کا نام بھارتی ہے اور جس کے باپ کا نام بھارت ہے وہ سچا دیش بھکت ہے مودی جی سچے دیش بھکت ہے یہاں جو سادوی جی آئی ہیں اپنے بھکتوں کے ساتھ ان سے ہم بات کرتے ہیں میڈم یہ بتائیے آپ لوگ کہاں سے آئیں کتنے بھکت آپ کے ساتھ آئے اور جو کل کی دھام کی جگیاسہ ہے وہ کب سے پیدا ہوئی من میں کل کی دھام کی جگیاسہ تو اپریل دو جارونیس سے ہے اور ایسا میرے کو بھگوان وشنو دوارہ آباس ہوا کہ وہاں بھگوان آئیں گے اور وہاں ایسا دھام بنے گا تو وہاں درسن کے لئے جانا ہے لیکن ایسا صحبہ کی پچھلے چالوں میں نہیں بنا آج کی دنی ایسا صحبہ کی بنا تو پھر آج یہاں کر میں بہت کچھ ہوں اور بھگوان وشنو کے ساکھ ساتھ درسن ہو رہے مجھے یہاں کر تو بہت ہی اتی کچھ ہوں اور میں راجستان سانسور سے ہوں مانو سے اور ایسا گروہ دتا ترے دھام آشرم آروا جانے پورا ستھلونا سانسور سے تو کل کی بھگوان آفتار لیں گے اس سے پہلے ہی ان کا جو مندر ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے آپ کو اس کے بارے میں جو وہ تھی پہلے سے ہی مطلب دیویا گھوشنا مطلب ہو گئی تھی آپ کو اس طرف اشارہ ہو گیا تھا کہ آپ کو سنبھل جانا ہے دیکھو یہ تو دو جار انیس سے ہی ہے لیکن جب سنجوگ بنتا ہے تب اگوان کے درسن ہو رہتے اور جب بھی وہیں جانا ہوتا ہے اور آج میں بہت خوش ہوں کہ ہم یہاں آئے اور گروہ جی بھی ہم کو مل گئے لگ بہت کتنے شرط دھالو آپ کے ساتھ آئے ہیں چوپن لوگ ہیں چوپن لوگ آئے ہیں اور یہ سبھی شرط دھالو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرب گرہ ہے اس کی پرکرمہ کر رہے ہیں اور یہاں ہر روز اسی طرح سے جو شرط دھالو کے آنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے جب سے پردان منتری نیرموڈی نے شری کل کی دھام مندر کا شلانیاز کیا ہے بروہ پیجن کی اس کے بعد سے سنبھل جو ہے وہ آستھا کا کیندر بن چکا ہے اور اس طرح سے شرط دھالو کا آنا جو ہے وہ سنبھل میں جاری ہے ویدر رحمان ایوی پی نیوز نیٹ ورک سنبھل